بہر بارستی سلامتی باستی قصد باہر رمضان میں پھر میں مجالس سے اداعی بہر رمضان میں بھائی بہر بہر رمضان حکم بلکل مختلف ہے جو جسا ہے چونکہ عمر مینود موضوع چھیدے ہوئے ہیں بھک ہے ارتقائے قائدوک اقیدے کی مئ ارتقاء پدیر ہے دوجہ کے وہ واقعات شام غریبہ پیش آئے ہیں انہاں دے بیجے جو روایات کا تجمید عمل دے بیجے روایات کٹھے کرا دے عمل دے بیجے کچھ مقلب زیادتی ہے آج میں ملائک تنوان جڑا ہے وہ ایک قصیدہ ہے وہ قصیدہ دی تمہید دے بیجے میں مجلس مریف فضائل بھی ہو آج میں شہد شاہ کائنات امیر لجم انہاں دے ذات پاک دے باقی فرزندان دا تذکرہ جڑا خوندہ ہے انہاں دے بارے اپنے ایک ایسے لخت دل دے بارے فرمایا اگر کوئی حدیث ہے سرکار اگر کوئی شخص میرے لاری دنیا اور آخرت دے بچ بھلائی کرنا چاہدہ ہے تب میرے ہی بچڑے لار بھلائی کرنا چاہدہ ہے جڑا میرے لار بھلائی کرنا چاہدہ ہے جڑا میرے لار بھلائی کرنا چاہدہ ہے اولد عصبِ گرامی ہے جنابِ محمدِ حلقی انہاں دے موجود ہوتے اگر میں جاناں بھی فرمایا جو پڑھا سئی میں آکیوت آپ عطا کی دنے تو میں انہاں دے ذکر پاک کرنا چاہدہ آپ نے نہیں آرہی کرنا چاہدہ اے اپنا جارہ یا بارہ ہجری خلافتِ ابلدہ دہو جنگِ یمامہ پیش آئی جنگِ یمامہ جس وقت ہوئی تو اوندے بیٹھے لشکر کو فتح ہوئی اوندے گرفتار صدقان پیش تھے دربارِ خلافتِ دیوے دربارِ خلافتِ دیوے اوندے گرفتار مرد عطا پیش ہوئے خلیفہ اے وقت اپنی بندر بانڈ کروائی کہ کنیزہ غلامہ دی تقسیم دا عمل شروع ہویا اون عمل دے دوران لٹھا ہے ایک شہزادی ہے جنگِ باہی جاب ہے ایک شہزادی ہے جنگِ باہی جاب ہے خلیفہ نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے اگوں عرض کرانے لے آکھا کہ بنی حنیف دے سردار ایاس بن جاپر بن قیس بن حنفیہ دے سہیب جاتا ہے اے ہو شہزادی ہے جنہ ہجاب پردہ بڑھایا ہے وہاں دے پھر انہوں دے تقسیم دا عمل پھر انہوں دے کیا مسئلہ ہوسے انہوں نے آکھا خاموش ہے میں نے ستھائے سوال ہے جیڑھا جواب چاہتے ہوئے سمجھے یہ میرے طرح سوال ہے جیڑا انہاں دا جواب فراہم چاہ کرے اومدہ وارث ہے یہ میرے طرح سوال ہے جیڑا انہاں دا جواب فراہم چاہ کرے اومدہ وارث ہے سمجھے لہذا میرے طرح سوال پورے مجمد سامنے کوئی جواب نہیں انہاں کیا چند کیا سوال ہے انہاں کیا جس وقت اصا والدہ کو زینت بخشی ہائی اومدہ وارث ہے اومدہ وارث ہے شدید کہت تو میری والدہ نے کچھ فرمایا ہاں میرے درحق نسو کیا ہاں میرے والدہ نے میرے بارے کچھ فرمایا ہاں او کیا ہاں جدہ نسائی دنیا کو زینت بیتی ہائی سمجھے تو کہت فوراں تل گیا بہترین بارچہ ہو یا خسنا بڑیاں چھیا ہو یا پھر میری والدہ باغلے میرے پارے کچھ رائے قیم کی کیا ہی کچھ فرمایا عادت سو وہ کیا ہاں سمجھے سمجھے وہ کیا ہاں تریجی گال اے ہیں جو او ڈوہائیں گالی ایک چیز تے لکھیا ہوئی ہیں بس تو او ای وقت کیسا ہے سارے ہاں کہتے علم میں غیب جنگالی کھڑی کرے نہیں ہے مہی جزا علم میں غیب سوا اللہ دے کوئی نہیں جاندہ لگے جبریل آن سیندہا سلسلہیں وہاں یہ بند ہو چکے جبریل بھی ہوں آوان منجان چھوڑی کھڑے سادہ ہوں دے نہ لوئے آوان کوئی نہ لہذا یہ تقایت کی انگالی ہوں کون دست ہے ایسے مواقع جڑے بندے ہوں شہنشاہ کائنات اپنے محرمِ اسرارِ الٰہی جنابِ سلیمانِ محمدی صلی اللہ انہیں حکم لینے ہوں کہ تو دربار دی حاضری ضرورتی گھروں نہ کہ کچھ چھوڑا بیچے سادے ہوں جنا کو سادے ہی کچاوڑا ہوں جنہیں دھوکھا کھا وینے ممبر تے بیٹھا دیکھ کے لہذا راہ نمائی کئی جنہیں سارے مجمع دیوچی میں حکم دے نموڑے خرپہ بھی تو غیب جگالتے کون ڈسے تے کی میں ڈسے تے تو ناممکن ہے تو سلسلہ جبریل بند ہو چکے جنہیں نے جبریل بھی آمد میں تذکرہ کیتا سلیمانِ فارسی فرمین نلو پے وقق کو جبریل آمد بند کیتا جنہیں بندہ استاہد موجود ہے جنہیں دیو استاہد دے ہونے شکیت کی کوئی ضرورت کی ہے انہیں نے جباً انہیں نے جباً انہیں نے جباً بس سلو مالک ذات کو آپ مسئلہ حل کریں ان شہزادی تاں بڑا عجیب مسئلہ پیش کی تاں جیڑا سادی سمجھ باہر ہے شہر شاہ تشریف گینہ ہے نہ جناب سلوان نے فارسی جس وقت تشریف گینہ منت سے سرکار کو عرض کرا تکٹھا تکٹھا تکڑے آتا ہاں تو باہر تشریف گینہ نے ٹور دی جاتے امامہ بدھے دے ٹور دی جاتے امامہ موجود کرے دے سنہ بہر پارسی سمجھا کہ باہر کنت تشریف سلکار کو عرض کر سائیں اوہ ایک مسئلہ بات پیش آیا پہ فرمائے جیہا تشریف گینہ تکٹھا ہے مہتنے فائد لٹھا کیا انشاء فرمائلن سوال دو رہ سو یا میں جواب دے بسم اللہ بسم اللہ سوال دو رہ سو انہا کہت والی ذات اگر جان دیئے تو دس چھو جدہ آسان اپنی واردہ کو زینت بخشی ہائی انہا کیا فرمایا ہا شہن شاہ فرمائلن کہ انہا امولے کاہت کو دہتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیسے قسمت والے مزدور ہیں کہ انہا دے آمہ نالی کاہت پیش تو فورا ہاتھیں پہ گئے اپنے آواز لٹی ہے انہوں نے بارے پھر زبان نہ کھلے کیونکہ امیر المومنی انہیں جا جایا کہا ہے اے ہاتھیں پہ گئے اپنے آواز لٹی ہے کہ آخری نبی دے پہلے بس ہی دی جاؤ جایا فرمایا ہے اتحاق کے رو جیگان پہجرہ دنیا کے تشریف گئے نائے ہاں میں کہت کال گیا ہاں تو توہاری والدہ باک نے فرمایا ہے کہ تیسیم میں منا شہداد یہ صاحب اتنی خوش نصیب شہداد یہ کہ آواللہ سارے کبھیلے در بھو کتا سکتا ہے اے فرمایا ہے کہ وہ ہاتھیں پہ غیب تھی آواز تو انہوں نے نشانی چا رکھیا ہے کہ جو یہ شاہن شاہ جب تک علم غیب نہ جانے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے انہوں نے نشانی چا رکھیا ہے کہ اے دیو گالی جڑیا ہے اچھا تریجی گال چین شاہ فرمایا کہ کہ تریجی گال میں توانی ہے کہ وہ جڑیا انہوں نے اپنے مسیح اتا کیتیاں کیا ہاتھیں کتھا ہیں فرمایا کہ انہوں نے ایک تام میں دی تختی دھتے یہ جو گالی تحریر کیتیاں سمجھئے اور وہ توہاں کو اتا کیتیاں سمجھئے کہ ایک وہ ہمیشہ اپنے کولو رکھا ہے ان تختی کو ہمیشہ اپنے کولو رکھا ہے جڑھائی ان تختی کو آکے خود حاصل کرے وہ بہتا مالک بار سے شاہد شاہ پر میں دن میں خود آمائیا اپنے حضور فائجو کار کے کولو رکھا ہے حیدی 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 تو میں خود تشریف کرنا ہوں یا تو آپ نے ظروف آئے جو کار کے انہوں نے فیش کی تو انہوں نے کہا جی اے میرے بار ہے اے میرے بار ہے حرمت حروج تشریف کرنا ہے شاہد شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے کہا جو نام پاک جو اصل ہے خود ہے اطلعہ تھی ادھاں تے مشہور این آم دینال حنہید دینال کیونکہ ایک قرآن مورس آلہ حنیفیہ پھر خود اے بنی حنیف نالتا ہے اور ایم جب قرآن دے نام مارک و عام کی میں چکا رہا ہے شہنشاہ امبیاء نے ایک رہا نے فرمایا کہ میرے بات کہیں شخص کو اجازت نہیں کہ اتنی جرد کرے کہ اپنی اولاد نام اور کنیت لوہائیں جمع چکرے شہنشاہ دے کنیت اول کاسم تو نام پاک باجان نام پاک اے ہوئے اور کنیت اے ہوئے حرام ہے امت واستے کوئی کٹھانا کھا رہے ایک چھوڑت ہی کوئی نہ کھا ساتھ واستے منہ تو امیر کائنات نال تشریف فرماحل فرماحل تو آدھے واستے پابندی نہیں ہے تو آدھے واستے یہ پابندی نہیں ہے کیوں کہ اتھا جاڑ دیا بنی حلیف دیکھتا ایزادی آسن سمجھئے انہوں نے اللہ کی دل دنیا تو تشریف کھلاوی اور میں اللہ نہ ہی رکھائیں چاہتے کنیت ہی رکھائیں ایک کنیت اور نام جمع امیر سے انہوں نے نام جناب محمد اور انہوں نے کنیت آدھے ایک جمع ایک جنہ نے نام پاگر کیا ہرے تنہا ہائی نہ تنہا یہ پڑھ چیت بڑھا کے توڑ آیا تھا بے اتنی چرک تسا کیوئے کی یہ دے حضور اکرم دے اتنی چرک تسا اپنے اولاد ہیں سرکار چار گواہ صحابی پیشتی تھے بکواس نہ کر میں کوئی ڈالر کیا میں انہا تھا ذکر پاک آج میرے قصیدہ تھا انوان بھی یہ ہو موضوع بھی میں نہیں ہو یہ یارہ بارہ ہجری ہے یہ تشریف کہنا ہے سرکار دے حرم دے پندرہ بکاو میں روایت سولہ ہجری ہے تاکہ انہیں ایک خاموشی نال وقت گزارے پندرہ اور سولہ ہیں سور روایاتیں پھر ایتو تک خاموشی نال وقت گزارے ہکٹیانی علیہ کائنات مارو تشریف گھنائے تاکہ انہیں موازمہ سین کو مایوس پایا مایوس پایا مایوس پایا شہنشاہ فرمین ملاجی سارے دشمنت اداس پریشان ناظران خیر ہے ارض کی تیا کا امت تیری ذات مسلحہ تا دی مالک اپنے مسلحہ تا آپ بہتر جار دے ہو جو فیصلہ تیری ذات کرے وہ سب تو بہتر ہے انہیں جو مداخلت کرنے دی میں کوئی اجازت نہیں میں کوئی اتنا عرصہ گزر گئے چار پانچ سال پہ گزر جن توارے گھریں اتار دے اور میری اولاد نہیں ہے اور این گھارچو جیریاں اوت مویم سوا لانا تے ملی کا شہنے کوئی شہر ملی نہیں سوا چنہی دے لہٰذا اپنیہ تے کوئی گاہل کہنے صرف ای ہاتھ تھوڑی جہیں مجھے بھے دا سیدھا سرکار میں فرمائے اوڈنی جادہ کی میں ذرا ہاتھ میں نے وضع ہو ہاں چھوڑی اوڈنی جادہ ذرا ہاتھ میں نے وضع ہو ملما ساہر ہاتھ وضعی سرکار ہاتھ پکڑ کے فرمائے روایات میں چاہیا کہ ٹھیک نو گھنٹے دے باجرہ میں محمد حنفی ادنی حتشیب گیا ہاں 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 ایسے مداخلت نہیں اے ارادہ یعنی کہ سولہ ہجری یا پندرہ ہجری روایات دو ہے پندرہ ہجری میں ظاہراً دنیا تے عام ادنہ دی پر روایت دیگر سولہ ہجری اپنی بات کی اولاد میں بچوں شہنشاہ کائلات کو جو ظاہراً دور افتدار سرکار نے گزارے آئے اون دے وچے شہنشاہ وفاد اصل نے شہزاد کیے یہ بچ پالے اور پاک آسنائن کو اپنا فرزند رہن سنے لے اگر کہ نہیں اپنا تو ترسلے لے جناب محمد حنفیہ اپنا بہا بیر انہاں کو پڑھایا ہے یہ وجہ ہے کہ ماہ رمضان دے جڑے واقع پیش آیا ہے تاریخ مختفقہ تاہورتے فیصلتے ہیں کہ جس وقت آئے شہنشاہ نجب تزاہ وصال فرمائے اومل جناب محمد حنفیہ علیہ السلام دے زانو تے ساتھ ہیں جڑے بلے وصال فرمائے انہاں دے زانو تے ساتھ ہیں اور وسیعت ندے بھی فرمائے دے پہہ ہونے اوملے سرکار وسیعتہ فرمائیہ پاک آسنائن کو فرمائے دے کہ شی کے پسا حضور اکرم دے فرزند ہی بھی ایک میدہ کوتر سمیت کے بھولا ہے ایک میدہ کوتر سمیت کے بھولا ہے تو تو انہاں کو فرمایا کہ اے ترے سلطان ہیں اے ترے پالک اے ترے امام ہیں انہاں دے اطاعت اللہ دے اطاعت ہے آپ نے آپ کو انہاں فدیہ کرار دیوائے یہ وسیعتہ ہے یہ وسیعتہ تو بعد انہاں دے زانو تے سارے اور واقعات دلالل بندہ چل دے تھا واقعات مہو آرنے انہاں میں چوال پھاٹی کرنا میں ایک مسرہ بانے تو انہاں دے بڑھایا گیا انہاں دے زماند پہ میں ایک حوالہ دیتی منیا واقعات میں بیانی کھیتا ہوں جو انہاں دے امامات دے بارے کو جسے کالباد کتابہ میں دکھی ہوئی انہاں نے نوز بلا دعوی امامات پہ انہاں دے میں کچھ کا واقعات پیش کی تے کہ حقیقت ہم امام حقیقی کو بچاون واسطے دشمن میں سامنے دعویٰ کی تے کہ میں امام آگر کوئی نقصان زیادہ دشمنہ کو کچھ آمنا چاہتے ہو تا مائے ہاتھ باک بھتری جن اور جیڑے پہلے مختار سکفی دا جینا دور ہے وہ بزر میں ہے پہلے تھا شاہن شاہ انہاں نے آکھا کہ میں بغیر ازنے امام دے جہاد جائز ہے لہذا مختار سکفی نوز بلہ غلطی دے ان کے مالا چونسی زرکار نے انہاں نہیں دیتی جا گیا جناب مختار نے آکیا مالا چونسی زرکار کو امام ہی نہیں ملے تھا میں نے امام در جناب احمد حقیقہ رہے تھا انہاں نے جانا لیتی ہوئی کیونکہ انہاں نے فرمایا کہ میں نے راگین دے ہوئے لیکن انہاں کو محقود رکھتا انہاں نے پیش نظر انہاں نے پیش نظر انہاں نے ایک کال بات کی تھی انہاں نے فرمایا کہ میں نے ناکہ انہاں نے امام ہوتے انہاں نے نتیجہ ایک لیا کہ جناب محمد حنفیہ علیہ السلام کون بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دے کہ انہاں کو نظر بات کر دیتا گیا نظر بات کر دیتا گیا اور انہاں نے بعد مختار کو اضلاع لیتی گئی جنہیں بہلے مختار نے اطلاع پہنچی تو انہیں فوجہ بھیلنی اشروع کیا مدینہ دے ہوئے جناب محمد حنفیہ کو ایک کمرے میں جانے نظر بند کی تھی جا چکا ہے انہاں کمرے دے باروں لکڑی دا دھیل لار جتا گیا اور انہاں لکڑی دا دھیل لار جتا گیا بڑی مشکل نار جناب مختار دیتا پہنچ گئے لے حملہ کر کے اب انہاں لکڑی دھل anticipate بی بی آپ تو حقیقتاً اے دعویٰ صرف دفاع ہوگی حاضر دے پیسے کہ ہر آدھا ہویا جو دشمن میں آدھا ہویا ہر باہر میں نے مالک کی بچائے چیڑے میں نے مختار انتقام سلسلہ ختم تھی گیا اندھے بعد شاہل شاہ نے کہ جتنے لوگ انہوں کو امام من چکے ہیں انہوں کو امام حقیقتہ تعارف ضروری تھی انہوں نے باستہ فرمایا کہ کہا لے کہ میں آؤں محقمہ کرنا مباہلا سمجھ گنو یا کوئی جگوہ گنو جن لو فیصلہ کرو میں بطری جنال جنل میں امام ہاں میں نے مقابل ایک اوکی میں امامہ تردابہ کرنا اوہ بھائی جنو میں نے سارے جنو بھائی جیتے ہیں میں نے ملہنا نے جنو یہ جنو کیا اوہ جناب بھائی امامہ تر مقابلہ تھی سی مقابلہ تر نتیجہ جناب بھائی ہائی فائی کے پورے علاقے بھائی مقابلہ تھی کمپیٹیشن میں بھائی کن پڑا تھا ہوئے ہار بھائی کا نتیجی بنے لیے ہیں اور سارے کنیجی پھر مدینہ جو رہوان آتا ہے مکہ تشریف کے لیے ہیں حج ایام مکہ کے لیے چاہاں میں نے مقابلہ امامہ تردابہ کرنا اگر کیوں کر رہتا ہے شاہد شاہد نے فرمایا بچا چاہاں کہا لیے ہیں کہ حجرِ اسواد کو لگے جانتے ہیں اوہ کباہی چاہ گردے جانتے ہیں کہ ایک دوائی حجرِ اسواد چلی سی پوہ امام اصول میں اے منظور ہے اے بلے سی صحیح اے بلے سی صحیح فرمایا بلے سی صحیح فرمایا بلے سی صحیح اوہ تشریف گھن گئے جناب نال گئے بند مخلوق دیکھا رہے ہیں فرمایا چاہاں ترسانہ بل پچھوا کہ کون ہے یہ برکتا امام اصول پچھا حجرِ اسواد خاموش جنے میرے شاہن شاہ نے فرمایا اصول حجرِ اسواد نے صحیح وقت امام کونے تو اللہ مائنن الوسیط ابل امامت عفادل حسین علیہ السلام صالح لیٰہ اللہ 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 بھدریجے دے قدم آتے جھڑے سارے اب آکے آؤ انہیں آیا تو دعوی امامت بھی پیلے موتشاہ بھی ہاں جب بچاونا چاہتے ہیں حقیقت ہے میں نے ہماری کاری چاہتے ہیں اگر جوانی کی برابر تولیہ بنیے تو فرزنطان شہد شاہ دے بچوں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ شاہد شاہد بفا زیادہ بہادر ہیں کوئی چوچو چذبات دے بچ بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دل دے بچ غیرت چذبہ زیادہ ہے جناب محمد حنفیہ علیہ السلام ل dialogue شروع کی تھی جائے افتدا ہر ایسے مقام تو جلال آنے رہے جتا جناب شاہد شاہد بفا فا brethren جناب محمد حنفیہ ہموں موقع روپے ہیں لہاں بھی آئے وہ کچھ آئے ان چار روپے ہیں یہ ہکہ کیفیت یہ ہکہ ذات ہے یہ جڑے بلے خچر تچار کے آئی جناب مولاہ صلی اللہ علیہ السلام سامنے جو چاہتے چار کے آئی تو ساپ پہلے جنہاں تلوار بے نہیں آئے جناب محمد ہم اور ریچسے میں جنہاں نے شیر پڑھیا ہوئی 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 تبا گلتے تجمبلتے بلاؤ پیشتے تفیل پہلے جو آج کھچا چار کے آئی کال خوٹتے چڑھے جین دی رہی ہو تر اللہ تک ہاتھ ہی دیکھ پڑھے اے انہوں نے مشہور چھے رہے ہیں جو انہوں نے رجل سے طور پڑھے جنہاں بات کار روپ لٹائے لکے تس او ملہ سمنے ببلکل لے تسل دا تے کہتا ہے لاتا اٹھو کی چو بھی بہت نوہ حصہ والی بڑھے یہ کہے تھم تھی مالے کے سارے تو تو کبزہ کی تھی بڑے بندے دی باڑھے کہے مچھے کہی ہے ہی پہ میں نے نال پاک ہزنا نہیں ملے دے تو تسا ملے دے کہیں جا برمایا ہے یا صحیح کے معافی ہو دے اور میں اپنے قصیدے دے موضوع انہوں نے باقی آتے زمن میں شاہ گئے را جمادی و ثانی خمیص دادی ہیں آمد صاحب را جمادی و ثانی خمیص دادی ہیں جنابِ محمدِ حنفیہ دیا جوانی چھتری ہجری چھتری ہجری بی ساتھ بی اکلی ساتھ تو جواب ہے جنگِ جمل پیش ہے اور یہ عجیب کال ہے کہ جنگِ جمل جنابِ محمدِ حنفیہ علیہ السلام در پہلا جنگ ہے اور جنگِ سفیر شہن شاہِ وفا در پہلا جنگ ہے پہلا ہی دفعہ میدانِ جانگ دے میں جھوڑے تے سوار ہوکے آکے لشک کردہ موائے اے ارام آہ دیئے جو محمد کا دیوتیاں لیا باروں میں بنی زبا اور بنی عز یہ زبابی قبیلہ شمل دل جوشن دا قبیلہ ہے دل جوشن ملونِ زبابی تھی یہ بھی بنی زبادنان سے تعلق رکھ رہا ہے اور بنی عزت مشہورت قبیلہ ہے اے مسلم حمید بن مسلم بھی بنی عزت بھی شہر یہ روایتہ کرنا ہائی ہے عیسائی لیکن ہائی بنی عزت نہیں عزتی قبیلہ بنی عزتہ نے جڑے ہی نہیں اوہ نا نے جو آپ گھیرے آیا ہوئے آدھیئے چیدہ چیز تے انہوں انہوں گرہا وہ آہی میں دیوار پڑے دے اور انہوں نے تیرہ بھارش بھائی ہزار علیت تے دادش بیعک وقت تیرہ چلیاں سے نکلن سے پوری فضاد تے چھاں جویں بدل کیا ایمیں چھاں پڑی اید اید دوران جڑے میں اے بارش فل اروج تے لتھی ہوئی ہے شاہر شاہ کا آئلات فرمیدن آئلہ حمد بلہ لاکھ تو جگر کیل گئے سامڑے فرمائے آج پہلا علم تو ساگے پہلی چاند تے پہلا حمل علم تو ہانے ہم ہانے شارتے ہیں کہ حملہ کرو حملہ ہی رہنگ دا کرو جو یہ ڈاچی کتوسوں ہیں ڈاچ ڈاچی کتوسوں سپڑی ہیں ہمانے آج میں بہنے ہم نہیں جیلا حملہ کی تب اوہ اتنا عجیب قسم دا حملہ ہے کہ اوہ بڑا مزیدار گہال ہے انہاں دے بنی آستا دے بیچے ایک بدہ ہوئے انہاں دے محملے دے اوہاں دا کوئی بڑی چوتریہ تو اوہ آواز نے بھی یا ما شرال آزت کرو حافظ آجتہ وقت دو محمد حمد دو مجیب روز آجتہ اکتہ وقت دو تریجیدہ باگیدہ جناب محمد حرفیان نیڑے پاک محمد حرفیان نیڑے پاک محمد حرفیان نیڑے پاک یا محمد حرفیان نیڑے پاک سرکار تلوار مارکتہ سیب راسلہ فرمیندل فررو حرفیان محمد حرفیان نیڑے پاک محمد حرفیان نیڑے پاک محمد حرفیان نیڑے پاک سرکار پر میں نے کہا ہکم نتائی کے لشکر دے لاشیہ نے مقام کے حملہ کرنا ہے اور ایک غیر متوقع بوستلی میں تو یہ توقع نہیں ان پہنے خون میں کتنی بوستلی نہ ہائی شیرِ مادردہ اثارتا نہیں شیرِ مادردہ اثارتا نہیں جنابِ محمد احمد بیا جتہیے گا ہل دورا میں نہ ہن جباس پہنے ہن جباس پہنے انہوں نے ماد فرمایا انہوں جوشویت فرمایا مولا حسن علیہ صاحب میں نے لکھتے جگرد جسا ہم لکھتا انہیں نے ہک نیزہ چاہے مولا حسن علیہ صاحب ہک نیزہ چاہے اور وہ بستی ہوئی باچھر درمیان کھوڑا پہ جائے نتیجہ ایک ایسی جھگ کی تھی ترکیہ ہوئے تیر تے اور نیزیاں تے زمین تو تے کھندے ہوئے ہیں لشکر فرار ہو چکا کل ہی ڈاچی کھڑی ہے ہی مالے کا ایتا دوساری گزر آب ایتا نالی لگتے ہیں ہی مالے کا ایتا دوساری گزر آب ایتا دوساری گزر آب ایتا دوساری گزر آب ایتا دوساری گزر آب ایتا نالی لگتے ہیں اور آب اکنا نہیں نے ناچی سنبھا اکنا جو حشرتیوں میں پہلے بیان کرتا مالے کسٹر چاہ کے مانے آئے ہیں وہ کئی بہتے ہیں جو نے نے عجیب گال ہے آدم بھئی واللہ آئی اندھی شان بیان کرتا واللہ آئی کیا دیں شان کے بیان کرتا بیض بینا دیو چلو چلو جیڑے پہ لے رات کی دو میڈان دے چو ہم نے دجنا منزر آئے ہیں چین پوڑے بارد میں دیوے رکھتی پھر بھی چاری نہیں دیں دشکر جیڑا ہے پھر بھی لڑدہ رہی مولا حسن علیہ السلام نے پون آلود نیزہ آکے گھوڑے دیزین تے سوارن بابیرے سامنے نصب کیتے ہیں تو گھوڑے دلتن شاہن شاہ نے داد رکھی ہے تو اونوے لے احساس ندامت ہوئے جناب احمد حلیٰ شرم دا پسینہ چہرے دے تو تک کنا شروع ہے تو کیونکہ آپ جانتے ہم مزاج شناس ہے بانکہ کار تھکے نہیں پریشانی تھی ضرورت نہیں تو میں دا متنے کے جسول ڈاکو کوئی بارک ہو گئی تہی رشنہ رشنہ غبرہ جنہیں کی تربیت کی تھی جا رہی ہے کے پہلی غلطی کو مٹا تالیم دینے ہوئے پر مجھے سرکارنہ موجود ہے بجز وقت تعلیم لنے ہوئے فرمینے جس وقت حملہ کریں دے کیا کریں دے اپنے سینے پر کھنے کے رکھین دیں اپنے جبڑے مضبوط دبا کے رکھے آئے داند بھیڑے ہوئے ہوگا جنہوں نے تعلیم دے رہے ہیں انہوں پر این طریقے نال اور جدید لوگ بھی سوچاڑ پائیں گے انہوں پر ایک نال دیماغ سے ٹوٹا مسلس ٹائٹ تھی تو چھوٹی موٹی چھوٹ اگر لگے بھی صحیح تو محسوس نہیں اس لیے کہ جدید سائز نے بھی کو ایک سیپ سے ٹوٹی حملے کے دور ہوں میں ہوں کسی دیتے آگا موسیقی 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 جیڑے او فضائن ایک تسابی کا حصل کرتے ہیں مکہ کی ذاتی جیڑے ادھے صفات ہیں حسابی نسبی صفات ہیں نسبی صفات ہیں حسابی ذاتی صفات ہیں تو شاہنچاہ فرمیدن خوددار انسان دے حساب دے بز دلیدہ زخم اتنا کہنا ہو دے جیڑی پیمیش نکی دے جاتے ہیں بز دیدہ سخم اتنا گہرہ ہونے جیڑی پیمیش نکی خطرے دے مقام دے اپنی ذات کو بھلا دے ہو کیونکہ موت دا خوف زلط اور پستی دے سوا کچھ نہیں دے دا موت دا خوف کی دے دے زلط اور پستی دے سوا کچھ نہیں دے دا جیڑے میں نے گندم گھون نیزے ترٹ ترٹ دھاندے پرے ہو میں انہوں نے گھونے دی زیمتے باہے کے موت دی دلہن کو گانا لانا ازدک دی موتی انہوں نے باہت فرمیدن لا خیرہ فیل حرب ازا لم توقع دے جیڑی آج جانگ بھڑکی ہوئی ہو بھاں بھڑا وہ نہ ہوئے انہوں نے چاہتے ہیں انہوں نے چاہتے ہیں کوئی خیر ہی کوئی نہیں جیڑی بھڑکے ہیں ایجن کے تعلیم فرمار انہوں نے پاہ دیکھتے ہیں آیا سہی ہفتیا تو سنائی مجھا جنہوں نے سرکار نے بھرمایا نا بھے ہون تو سمجھو آپنا امہے کھونا پہل ہے جڑا ہے امہے ازالہ کرنا ہے تو امہے نے جنہوں نے یہ بات کھوڑت سوار کھوڑت سوار ہونے پر آف کیسی نامی چکس ہے بڑا نامی قرامی پہلوانے سرکار کو چینل پڑا کرے یہ جنہوں نے تشریف گھوڑا بھجائی گئے اصول ہے وہ ایک رجز پڑھ گئنے وہ اپنے شاہ نے شیر سنا آگئنے تے بات کے اپنے شاہ نے جو جا مقابلے آلا شیر پڑھ گئنے پچھے جانگ تھے دی ہونے تے تصول ہے ارامدہ دوہائے رجزہ پڑھتے ہونے شائری اپنے قصیدہ پڑھتے ہونے وہ قصیدہ کڑھتا ہے گھوڑا بھجائے آکے میدان اس کے ہیں وہ میں اے ہاں تے میں اے ہاں تے میں اے ہاں تے میں اے ہاں تے میں اے ہاں کڑھتا ہے اللہ کا میلے حال شائری ناموٹ کوئی نہیں کردنے رجم ہے بازم نہیں اوندے بات جناب انہوں نے حملہ کی تا اچھا انہوں نے بڑی عجیر چنگا دے جانگ ایک گرمی دے موسم جمال شدید کرنے اوندے ارامدے دستور ہیں جانگ دے دوران کچھ لوگ غلام ہونے اوہ مشکہ چاہ کے پھر دے لسٹ ادی اوہ غیر متنازیہ ہونے جنا مشکہ چاہی ہوئے ہوئے وہ دھاڑ نہیں دوست منگ دعا پانی ملے دی دشمن منگ دعا پانی ملے دی انہوں نے دیبٹی ہو دیا پانی زخمی ہے بھاوے کوئی گھوڑے زبا آرے کوئی میدان ہے تو شہنشاہ امیر کائلہ جس لکھے دوران جہاد یقین عجیب دا لئے کہ گھوڑے بھلال برابر جناب کمبر مشک چاہ کے لاتے ہیں کہ کہیں مقام تے مطمئن مالک پانی طلب کریں تو اے مسلسل نام نہ لاتے این جنگ بڑھ کی ہوئے تے جناب محمد حنفیہ علیہ السلام حملے تو حملہ کر رہے ہیں بڑی زبرداست جنگ جنگ تے دوران انہوں کے پیاس میں سے امیر کائنات گھوڑے دے گھوڑے دے سوار ہو کے جاگرے کھانے تھے جانگ دیکھا ہے کہ مسروف ہیں یہ میں انہوں نے گھوڑا تھوڑے جا پیچھا تے ہٹائے گھوڑا پیچھا تے ہٹا کے دیکھتے ہیں بابی پاک وہ توجہ ہیں پر میں نے یا بات ہے بابی پاک میں بترے ہیں لگے بھئیو فکرہ نہیں امیر کائنات گھوڑا دوڑا ہے بھجتے ہوئے گھوڑے تو کمبر کنو مشاک کیتی ہے امیر کائنات گھوڑا ہے امیر کائنات گھوڑا ہے بھول ہنہوں نے جیزا ہے بہل ہمیں دیکھ وڑا ہے موسیقی 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 ایک اگر 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 لہٰذا نظام کائنات کو آکھا گیا موکلہ نے موت کو آکھا گیا موت کو سادھ کے آکھا گیا کہ وہ خود دھر کے تو جن بلئینہ نے میملے میسرے دے حملہ کی تا تو اون بلے اپنے تا اپنے ہیں غیرہ وطبیہ آواز بلند ہو رہے تیرے لال تا کوئی کوئی نہیں چیڑھ رہے دکھا گیا کوئی کوئی نہیں تیرے لال تا کوئی کوئی نہیں چیڑھ رہے دکھا گیا کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں تیرے نالت کوئی کوئی نہیں جنے رنگے دکھاویں کوئی کوئی نہیں مجھے نال دا کھوئی کھوئی نائے مجھے نال دا کھوئی نائے مجھے نائے مرد مائدان تو کیا کہ جیسا جائے کریں گبارٹی روک شیصر موسیقی 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 مجھے ہاتھ لگ سہی تو انہی پہ بس یہ پچھے پکڑنا مجھے ہوگا مجھے ہاتھ لگ سہی تو انہی پہنے کو مجھے ہوگا شائر دیکھاننے سے ایک ہمیں استیارہ و تشبیح سمجھے یہ شیر میں نے ہی لیا گر استیارہ تشبیح اور ریایت لفظی لفظ ساتھ کمائے وہ ریایت سمجھے ساتھ ساتھ انہوں نے حملہ کیتا سفہ اٹھڑیاں شروع تھے گا جہلی ساتھ نے حملہ کرے میں ملک الموتہ کیا ہزار ہزار دا پار سال بھیجے ساتھ پر چونڈا لے گاہ کوئی نہیں تھوک دا کاروبار شروع تھے گاہ موسیقی 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 موسیقی